لسکر بھی تمہارا ہے سردار تمہارا ہے تم جھوٹ کو سچ لکھ دو اکبار تمہارا ہے اس دور کے فریادی جائے تو کہاں جائے کانون تمہارا ہے دربار تمہارا ہے سورج کی تپن تم سے برداس نہیں ہوتی ایک موم کے پتلے سا کردار تمہارا ہے یہ لائنیں ہمارے سچھا منتری دھرمین پردھان کے لیے سمرپت ہیں جنہوں نے یہ بولا سنسد میں کل کی ساتھ سال میں کوئی بھی پیپر لیکے ہی نہیں ہوا جب کی تمام ثبوت ہیں جس میں آپ کو بہت سارے اقزام ملیں گے جہاں پر ساپ ساپ دکھایا گیا پیپر لیک ہوا اور یہی ہوا آج کے دن ججمنٹ میں جب نیٹ کی سپریم کورٹ نے ہیرنگ کی سپریم کورٹ کی ہیرنگ میں ایک بات کلیرلی منسن ہوئی سولیسٹر جنرل نے کلیرلی کہا کہ 155 لوگوں کو یہ پیپر پہنچایا گیا موبائل جب تا نہیں ہو پائی موبائل مکھیار اوپی پکڑا نہیں گیا لیکن انہوں نے کہا کہ یہ 155 لوگ کیول دو سینٹر سے تھے 2015 میں 44 لوگ جو تھے وہ پورے آل آور انڈیا سے تھے اسی لئے یہ سینٹرلائز لیک نہیں ہے نہ کوئی سسٹم کا فیلیر ہے کیونکہ دھرمین پردہان جی نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ کوئی بھی پیپر لیک نہیں ہوا تو یہ لائنیں ان پر ایک دم چریتارت ہوتی ہیں ان کے کریکٹر کو درساتی ہیں اور کیسے گریبوں کے سپنوں کو کچلا جاتا ہے آج یہ گورمنٹ نے دکھا دیا اور یہ ثابت کر دیا کہ کیسے کانون اندھا ہوتا ہے اب بچے تیاری کریں نیٹ کے ساتھ 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 سبوت بھی گھٹھا کریں اگر کہیں پر اسکیم ہو رہا ہے بھون کے کھوچ کے پکڑ کے لائے آروپی کیونکہ گورمنٹ کچھ نہیں کرے گی سی بی آئی کرے گی دھیرے دھیرے کرے گی ایک سیسن بیٹ جائے گا کیونکہ ہم نے سنا ہے ڈیلیڈ جسٹس جو ہوتا ہے وہ انجسٹس کے برابر ہوتا ہے تو آج نیٹ کے چوبیس لاکھ اب بھیارتیوں کے ساتھ یہی ہوا جب ساپ ساپ بتایا گیا کہ سٹرانگ روم جو تھا اس میں آروپی دیڑھ گھنٹے تک موجود تھا اس نے واتس اپ پہ پھوٹو بھیجی ایسا سپریم کورٹ کی ہیرنگ میں بتایا گیا تو پھر یہ کیسے کہنا ہے کہ پیپر لیگ نہیں ہے پہلے ہی دن سے سچھا منتری ایک ایسور میں بول رہے ہیں کہ پیپر لیگ نہیں ہے کوئی سبوت نہیں ہے کوئی سسٹم کا فیلیر نہیں کہیں کوئی بھی نہیں ہے اگر آپ پہلے سے ہی ڈینائل موڈ میں رہو گے تو کیا آپ جانچ میں صحیح کرو گے آپ نے جانچ ایجنسیوں کو اپنے انروپ اپیوک کیا اور لوگوں کو بس گول گول گھمایا گیا بچوں کے ساتھ کھیلا گیا اور کچھ نہیں ہوا اب ہم آپ کچھ نہیں کر سکتے ہیں سیوائے ایک چیز کے وہ ہے اب جو میں بولنے جا رہا ہوں بہت کڑوی بات بولنے جا رہا ہوں دھیان سے سنیے اگر آپ کمجور دل والے ہیں تو ابھی سے یہ بیڈیو یہیں پر روک دیجئے کیونکہ اگر آپ کمجور دل والے ہیں آپ کا آتم ویسواس کم ہے تو آپ تیاری کرنے بلکل مت آئیے اگر آپ کے جس میں تیاری چھوڑ دیجئے ورنہ اور کوئی آپسن تلاس لیجئے نیٹ کو چھوڑ دیجئے کیوں کہہ رہا ہوں میں ایسا اس بار کا کٹاف لگ بک 650 جا رہا ہے اور ہر سال کٹاف 10 سے 20 نمبر بڑھتا ہی بڑھتا ہے تو ابگلی بار ایکسپیکٹ کریے گا کٹاف 660 سے 670 میں پھر سے کہہ رہا ہوں اگر آپ کمجور دل کے ہیں آپ کی درن اچھا مجبوط نہیں ہے تو تیاری چھوڑ دیجئے نیٹ کے علامہ کچھ دوسرا آپسن چن لیجئے مجھے کوئی پرموشن نہیں کرنا ہے کورس نہیں بیچنا ہے جو فیکٹ ہے وہ بتا رہا ہوں اسکیم ہوگا آپ نہیں روک سکتے نہ ہم روک سکتے کیوں کیونکہ گورنمنٹ کی اچھا نہیں ہے اسکیم روکنے کی 50 سے 60 لاکھ روپے ایک بچے سے لیا گیا آپ سوچو سو بچے میں مجھوڑ کے بتا دیتا ہوں آپ کو سو بچوں میں یہی چیز 60 لاکھ کو آپ ملٹیپلائی کر لیجئے آپ دیکھ لیجئے آپ نے کیول 400 کرون دیا تھا نا NTA نے جواب دیا کہ 300 کرون سر خرچا ہو گیا 100 کرون تو پراؤفیٹ پایا ہوں تو آپ دھندہ ہو رہی بھی ہے تو خیر یہ سب جو ہوا یہ ہمارے ہاتھ بہت دھان سے اور کان کھول کے میری بات سنیے وہ لوگ جو نیٹ 2025 کی تیاری کر رہے ہیں وہ 650 نہیں 670 کی تیاری کریں اور جن لوگوں کو لگتا تھا پہلے کی بائیو پڑھ لیں کیمیشتری پڑھ سیلیکشن ہو جائے گا کچھ نہیں ہوگا میں سیدھا سیدھا ڈاٹا دے رہا ہوں آپ کو بائیو میں آپ کو 360 لانا ہوگا کوئی بھی ٹیچر آپ کو پڑھائے آپ کو 320 ٹیچر کے وجہ سے آئے گا باقی کے 40 question کے لیے 40 marks کے لیے آپ کو اپنی سمجھ develop کرنی ہوگی 2025 آپ کے لیے رہے گا آپ مانی سکیم آگے بھی ہوگا رکنے والا نہیں ہے اگر یہاں سے پنکھ لگ گئے ہیں سکیمر کو جو ایک دو ارش تھے ان کو جمانت بھی مل گئی آپ دیکھ لیجے گا یہ چیتے ہیں تو اگر آپ 8 سے 10 گھنٹ self study accept coaching hours اگر آپ کوئی بھی سبجیکٹ ہو رہا ہے تو پھر آپ کو نہیں ہوگا لیکن اور اگر آپ کی چاہت ہے کہ مجھے aims جانا ہے تو اس میں 160 نہیں آپ 180 میں 180 score کرنے ہوں گے اور ساتھ میں یہ بھی دھیان دینا ہوگا کہ پرانی NCRT کو کھنارے کرنا ہے نئی NCRT کو پڑھنا ہے تو یہ ہے ہماری بات اگر آپ نے ادھر کوئی plan بھی سوچا ہے تو ٹھیک ہے لیکن اگر آپ 2025 کے لئے تیاری کر رہے ہیں تو بہت ہی مجبوط بن کے آئیے کمجور دل والوں کے لئے نیٹ میں کوئی جگہ نہیں ہے یہ اس year کا trend اور اس year کا کٹا بہت لوگ آئیں گے بہلائیں گے میں اتنا دلا دوں گا کوئی کسی کے marks نہیں دلا تھا ساری محنت سارا پریشنم آپ کو کرنا ہے teacher کے ول راہ دکھائے گا اس کے نوٹ سے question آئیں گے بہت لوگوں نے کہا جو پڑھا آئی آئی ہے formula question آئی paper میں دم کہاں تھا according to nt paper کہ رہا ہے کہ 3 12 گھنٹے ایک ہی لچ ہو نا چاہیے 2025 میں اگر آپ ڈاکٹر بننے کی سوچ رہے ہیں تو ایک ہی لچ ہو نا چاہیے 10 سے 12 گھنٹے بینہ کسی distraction کی full محنت اگر آپ کر سکتے ہیں تو آئیے سواگت ہے آپ کا محنت کریے 2025 میں آپ ڈاکٹر کر کے تو یہ چیز ہے آپ کو آگے بڑھنا ہے محنت کرنی ہو گئے ملتے ہیں آپ سے نیکس ویڈیو میں آج کی لئے اتنا ہی ڈھنیو آج ڈاکٹر ہی ی ڈاکٹر ڈاکٹر